چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے اسکن کو چمکدار بنانے کے لیے ریڈینٹ لانے کے لیے اسکن کو لومنس کرنے کے لیے ایک آپ کو سمودی کی ریسپی بتاؤں گا اس ویڈیو میں وہ اور سے سنیے گا دیکھئے گا استعمال کیجئے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشگوار اور آسود اور صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ اور آمین آج کی یہ ویڈیو جو انسی ہے ان سب لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے جو کسی نہ کسی طرح سے سکن کے مسئلے کا شکاہ رہے ہیں چاہے ان کے سکن ڈل ہو رہی ہے چاہے ان کے سکن پر تھوڑے سے ڈارک پیچز آ رہے ہیں اکنی کے مارکس ہیں یا اوپن پورز ہیں غرض ایک سکن کا کوئی بھی مسئلہ ہے یا چاہے کسی کا سکن کمپلیکشن تھوڑا سا ڈل ہو رہا ہو تو اس سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے یہ ایک شاندار سا اسمودی کا فارمولا آپ کو دے رہا ہوں نسخہ آپ کو دے رہا ہوں استعمال کی جائے گا اور چاہیں تو جب تک مرضی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے نوٹ کر لیجئے آپ کو اس کے لیے چاہیے ایک بڑی گاجر یا دو چھوٹی گاجریں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے پندرہ سے بیس پودینے کے پتے تین سے چار ڈنڈیوں سمیت آپ نے دھنیے کی لینی ہے جو ہرا دھنیا ہوتا ہے وہ لینا ہے اور اس میں آپ نے شامل کرنا ہے آدھا چکندر ان سب چیزوں کو آپ نے بلینڈر میں ڈال کے اور ایک کسی بھی فروٹ کا آپ نے جوس ڈالنا ہے اس ریسپی میں جو سب سے اچھا کام کرے گا وہ ہے انار کا جوس تو انار کا جوس آپ نے نکال کے رکھ لینا ہے اور تقریباً آدھا سے پونہ گلاس ان سب چیزوں میں آپ نے انار کا جوس ڈال کے بلینڈر میں ڈالیے ان سب چیزوں کو بلینڈ کیجئے خوب اچھی طرح سے اور ان کو چھانے بغیر آپ نے ایک گلاس جوس روزانہ پینا ہے اس کا سب سے اچھا ٹائم جنسہ ہے وہ کھانے کے دو گھنٹے کے بعد یعنی کہ لنچ کے دوپہر کے کھانے کے دو گھنٹے کے بعد کا ہے اس دوران پیٹ خالی ہوتا ہے آپ آفس سے آئے ہیں بچے کالج سے آئے ہیں یا اسکول سے آئے ہیں یا اکیڈمی سے آئے ہیں تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو یا کچھ نہ کچھ پینے کو دلچارہ ہوتا ہے تو یہ والا نسخہ اگر آپ اس ٹائم پر استعمال کرتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے تقریباً چالیس دن اور چالیس دن لگتار استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ جو ایک چیز آپ نے اور کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو ہمارے عام سلائس ہوتے ہیں بریٹ کے ڈبل روٹی کے اس کے اوپر آپ نے مکھن لگانا ہے کوئی سا بھی بٹر لے لیجئے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے خالص دیسی مکھن لینا ہے کون سا لینا ہے جو مکھن اویلیبل ہے وہ لگانا ہے آپ نے تھوڑی سی موٹی لیا گاجر کے آپ نے سلائس کرنے ہیں بلکل ایسے پتلے جیسے ہم چپس بناتے ہیں تو سلائسر جو ہوتا ہے چپس بنانے والا اس میں آپ نے سلائس کر لینے ان کے اوپر آپ نے گاجر رکھنی ہے اوپر سے دوسرا توس رکھنا ہے اور یہ آپ نے کھانا ہے چاہیں تو آپ یہ ناشتے میں کھا لیجئے اور یہ جونسر ڈرنگ آپ کو بتایا ہے یہ آپ شام کو پی لیجئے چالیس دن کیجئے چالیس دن کے بعد آپ دیکھئے گا کہ آپ کی سکن خود بتائے گی کہ آپ نے کیا استعمال کیا کتنا اچھا ریزلٹ آئے گا آپ کے بلیمشز بھی ٹھیک ہوں گے اچھا ان سب چیزوں کا یہ ہے کہ خون آپ کا اچھا بنے گا تو اس لئے آپ کی ساری چیزیں جونسریں وہ بہتر ہو جائیں گی اور اسی سمودی میں سے آپ ایک چمچی نکال دیجئے اس میں آپ تھوڑا سا جو کا آٹا ڈالیے تو یہ آپ کا ماسک بن جائے گا اس کو آپ فیس پہ لگا کے چھوڑ دیجئے تقریبا پندرہ میٹ کے لیے اس کے بعد ہلکے ہاتھوں سے رب کر کر کے اتاریے تو یہ لگائیں گے بھی پییں گے بھی اور گاجر اور توس کھائیں گے بھی تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ چالیس دن میں آپ کی سکن آپ کو دعائیں دے گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے باندھا موسیقا